بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور آج سے ہم ایک نئی گرافک ڈیزائننگ کی سکیل جو ہے وہ سیکھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کینوا کینوا ایک بہت ہی زبردست قسم کی سکیل ہے اور اس نے آکے تہلکہ مچا دی ہے تو کینوا کے لیے آپ کو صرف اور صرف آپ کو ایک گوگل کا اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کینوا میں بہت سا کام کر سکتے ہیں کینوا کی خوبی یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے گرافک ڈیزائننگ کے پروگرامز ہیں جہاں پر آپ کو خود جا کے ڈیزائننگ کرنی پڑتی ہے تو کینوا کے اندر وہ ڈیزائننگ کرنا بہت ہی آسان ہے اور کچھ بنے بنے ڈیزائن بھی مل جاتے ہیں جس کی مدد سے آپ چند لمحوں کے اندر ایک زبردست قسم کا پرفیشنل ڈیزائن بنا سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ سمال پروژیکس کے لیے یا پرسنل یوز کے لیے تو ٹھیک ہیں اگر پرفیشنلی اس کو دیکھا جائے تو ان کی جو گرافکس ہوتے ہیں ان کے بہت زیادہ ہائی ریزولیشن نہیں ہوتی تو چھوٹا کام کرنا ہو کوئی پوسٹ ڈیزائن کرنی ہو سکرین کے لیے کوئی کام کرنا ہو یا آپ نے کوئی لیٹر ہیڈ ڈیزائن کرنا ہو کچھ بھی کرنا ہو لیکن چھوٹے پر مانے پر کرنا ہو تو بسکرین پر کرنا ہو تو زیادہ اچھا ہے اگر پرنڈنگ پرپس کے لیے کوئی بڑا کام کرنا ہو تو پھر یہ آپ کو اتنا زیادہ سوٹیبل نہیں رہتا پھر اس کرتے ہیں آپ نے ایک فلیکس ڈیزائن کرنی جس کا سائز ٹو ہنڈرڈ فیٹ ہے یا بہت بڑا پروجیکٹ ڈیزائن کرنا ہے آپ نے پھر کینوہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے اس کے لیے آپ کو یا تو کورلڈرہ کا سہارا لینا چاہیے اور یا پھر اڈوبی الیسٹریٹر کا سہارا لینا چاہیے اب کینوہ کو یوز کیسے کرنا ہے سب سے پہلے اس کا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں اکاؤنٹ کریٹ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو نورملی ہم انٹرنیٹ پہ ہی استعمال کرتے ہیں اور چاہے تو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کی اپلیکیشن اپنے ممبائل پہ بھی یا اپنے کمپیٹر میں بھی لیکن پھر آپ کو اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا کنیکشن ہونا ضروری ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ کینوہ کا اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور اس میں چھوٹا سا ایک ڈیزائن بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کام بیسیکلی کرتا کہ ایسے تو اس کے لیے جلدی سے چلیں گے ہم نے کمپیٹر کے سکرین پر لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کا آغاز کریں تمام وہ دوستو اس چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مات بولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کو نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اسے برپور فائزہ سل کریں گے اب جلدی سے چلتے ہیں کینوہ کی ہوم سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے سیکھنا ہے تو دوستو اس وقت آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے گوگل کا پیچ اور یہاں بے شک لکھتے ہیں کینوہ یا اوپر جا کے کینوہ ڈاٹ کوم لکھتے ہیں تو پہلی ہی ویب سائٹ آئے گی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا کینوہ جو ہے ہوم پیچ اس کا کھل جائے گا یہ کچھ اس قسم کا نظر آتا ہے نارملی اور اس میں یہ دیکھیں سکرین پر آپ کو کافی سارے آپشنز نظر آ رہے ہیں لیکن آپ اس میں پریشان بلکل بھی نہیں ہونا کوئی ایک بہت کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے اس لیے آپ نے اس کو یہ سٹریس نہیں لینا کہ یہ کیا چیز ہے کوئی اہم چیز نہیں ہے بہترال سب سے پہلے اس میں جو چیز آپ کو یوز کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے آپ نے اس کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر چونکہ پہلے سے میں لاؤگ ان ہوں تو میں نے سائن اوٹ کر دیا ہے تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کینوا جو ہے آپ کے سامنے کس طرح آتا ہے پہلے سب سے پہلے کینوا جب آئے گا آپ کے سامنے تو اس طرح بھی آ سکتا ہے تو یہاں پر ہم اس کو اکاؤنٹ کریٹ میں بلکل شروع سے کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں پہلے سے یہاں سائن ان تھا یہ جب پہلے پہلے دفعہ آپ کینوا اوپن کریں گے کینوا ڈاٹ کام کر کے تو اس طرح آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھئے ٹھیک ہے بلکل سادی سے سکرین ہے کوئی اس میں لیکن کچھ بڑے بڑے دیزائن ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے سائن اپ یہ دیکھیں بلکل رائٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو بلکہ میں آپ ہائیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پر اگر آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک سائن اپ کا بٹن نظر آئے گا آپ نے سب سے پہلے اس پہ کلک کرنا اب سائن اپ اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں گوگل اکاؤنٹ کے ساتھ بھی یا ای میل کے ساتھ بھی تو آپ کو کچھ اس قسم کی وینڈو نظر آئے گی سائن این ویڈ گوگل یعنی کانٹینی ویڈ گوگل کانٹینی ویڈ فیس بک کانٹینی ویڈ ای میل کس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں تو میں نارملی سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو گوگل کے ساتھ ہی کر لیں تو اس کے بعد گوگل کی جو اکاؤنٹس ہیں جتنے بھی آپ کے اکاؤنٹس ہوں گے یہاں ظاہر یہاں آئیں گے اور جو بھی اکاؤنٹ کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہوگا آپ اس کو کلک کر دیں تو اس طرح آپ اس اکاؤنٹ کے ساتھ اس کے ساتھ سائن ان ہو جائیں گے کانٹینی پر کلک کریں گے تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے یہ دیکھیں گے آپ کے سکرین پر ایک چھوٹا سا ویلکم وینڈو آئے گی یہ دیکھیں گے دیکھیں بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے اور جب پہلی دفعہ پائیں گے تو سب سے پہلے آپ سے کچھ انفرمیشن بھی مانگے گا کہ آپ کیسے لیے استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو آپ کہنا ہے پرسنل یوز کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر اس قسم کے وینڈو آئے گی اس میں آپ کو کہتا ہے کہ پیسے دے کے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں پرفیشنل یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ نے سٹارٹ میں فری ٹرائل نہیں کرنا ٹرائل بھی نہیں کرنا آپ نے اس کو رائٹ سائٹ پر دیکھیں تو ایک بٹن بنا ہوگا پھر دوبارہ سے گھر آپ دیکھیں تو یہاں پر می بھی لیٹر اس پر آپ نے ایک دفعہ کلک کر دینا ہے یہ اب آپ دیکھئے آپ کو ویلکم وینڈو آئی ہے جس میں اس نے آپ کو ویلکم کہا رہا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ سائن ان ہو چکے ہیں آپ کا اکاونٹ بن چکا ہے آپ نے یہاں پر جب اوپر دیکھنا ہے بلکل رائٹ سائٹ پر تو یہاں آپ کو یہ دیکھئے گا یہ کورنر کے اندر اپنے جو بھی اپنے نام رکھا ہوگا جیسے میں نے شاہد نہیں رکھا ہوا ہے تو ایس این آ گیا ایک ڈیجل بھی آ سکتا ہے یعنی کچھ نہ کچھ یہاں پر یا تو آپ کی پکچر آ سکتی ہے کچھ بھی آپ کو یہاں مل جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ یہاں پر سائن ان ہو چکے ہیں اور اب آپ لاغ ان ہو چکے ہیں اب آپ کینوائی استعمال کر سکتے ہیں کینوائی استعمال کرنے کے لیے یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں نیچے کافی سارے ڈیزائن ہو گیا اب بنے ہوتے ہیں لیکن اب آپ نے استعمال کرنے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ اوپر دیکھیں ڈاکومنٹس لکھا ہوئے فرنٹ پر یہاں پر اگر آپ گوھر کریں یہ نیلی جو پٹی ہے اس پہ بات کرو یہ دیکھیں یہاں پر یہاں لکھا ہے فار یو ڈاکومنٹس وائٹ بورڈ پریزنٹیشن سوشل میٹر کافی کچھ لکھا ہوئے اس کو ہم سیکھیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں اوپر جہاں سائن ان کا بٹن اس کا ساتھ ایک بٹن بنا ہوا ہے کریئیٹ ایٹ ڈیزائن آپ نے سب سے پہلے اس پہ کلک کرنا ہوتا ہے جو ہی اس پہ کلک کریں گے تو سب سے پہلے پوچھتا کہ کیا آپ نے کیا کرنا ہے کوئی ڈاکومنٹ بنانی ہے وائٹ بورڈ بنانا ہے پریزنٹیشن بنانی ہے ویڈیو بنانی ہے انسٹرگرام کی پوسٹ بنانی ہے کہ پوسٹ بنا وغیرہ وغیرہ سارا کچھ آپ کو مل جائے گا تو نیچے تک بھی اور بھی چیزیں ہوں گی اگر اس میں سے کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں ورنہ اگر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے تو آپ یہاں سب سے نیچے آپشن نظر آئے گا آپ کو کسٹم ڈیزائن آپ یہ دیکھیں یہاں سب سے نیچے کسٹم ڈیزائن پر آپ نے ایک دفعہ کلک کر دینا ہوتا ہے جب کسٹم ڈیزائن پر کلک کریں گے پھر آپ سے پوچھے گا کہ اپنے ویٹھ اور ہائٹ بتائیں کہ کتنی ویٹھ اور کتنے ہائٹ کا آپ نے ڈیزائن بنانا ہے آپ ویٹھ اور ہائٹ جو ہے یہاں پر جہاں دیکھیں انچیز میں بھی دے سکتے ہیں پرج کرتے ہیں ہم نے ایک پوسٹ بنانی ہو انسٹرگرام کی یا فیس بک کے لیے جو مربع نمائے ہو تو ہم ٹین ایٹی پکزل ویٹھ اس کی رکھ سکتے ہیں اور ٹین ایٹی پکزل اس کی ہائٹ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے آہ ٹین ایٹی بھائی ٹین ایٹی اور کریئیٹ نیو ڈیزائن پر آپ نے کلک کرنا ہے جو ہی آپ کریئیٹ نیو ڈیزائن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک کینویس آ جائے گا اس سائز کا جو سائز ابھی آپ نے یہاں مینشن کیا تھا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے یہ وینڈو سی آ چکی ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ کو یہ پرپل کرے گی کہ وینڈو نظر آ رہی ہے وہ آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرے گی چار سٹیپس میں گائیڈ کرے گی کہ آپ یہاں سے کچھ ٹیمپلیٹس لے سکتے ہیں ٹیمپلیٹس بنے بنے ڈیزائن لے سکتے ہیں نیکس پر کلک کریں گے تو آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ یہاں سے ٹیکسٹ وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں نیکس پہ کلک کریں گے وہ آپ کو ایڈ کرے گا کہ یہاں اگر آپ نے اپنی چیزیں اپلوڈ کرنی ہے تو وہ یہاں سے اپلوڈ ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں بتایا گا کہ اگر آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے یہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو پھر آپ اس کو یہاں سے کریں گے یہ دیکھیں اوپر رائٹ کارنر پہ تو یہ چیز آپ کو ویسے بھی سمجھا دی گئی ہے آپ کو آستہ سا سمجھ آ بھی جائے گی تو اب آپ نے کرنا کیا سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی بیگرانڈ لگانی ہوتی ہے جب بھی آپ کو ڈیزائن بناتے ہیں تو سب سے پہلے اچھا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ اس کی بیگرانڈ سیلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جیے اپنے ڈیزائن بنانا کیا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے بالکل اگر آپ اپنی لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو سب سے نیچے ایک آپشن ہوتا ہے ایپس ایپس کے اندر کافی کچھ ہے اگر آپ اس پر کلک کریں تو اس کے اندر آپ کو یہاں پر بیگرانڈ کا آپشن بھی ملے گا تو اگر نہیں ملتا تو اوپر سرچ وینڈو ہے وہاں پر آپ لکھیں بیگرانڈ میں میں ٹائپ کرتا ہوں یہ دیکھیں بیگرانڈ اور انٹر پیس کر دیں تو بیگرانڈ کا کافی سار آپشن آپ کو نظر آئیں گے لیکن آپ نے یہ جو پہلا ہے جس پر لائنے سے لگی ہوتی ہیں آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو جو ہی آپ کلک کریں یا بیشما قسم کی بیگرانڈ آپ کے سامنے آ جائیں گی اگر آپ بالکل لکسٹیم لفت سائیڈ پر دیکھیں سب سے نیچے بیگرانڈ کا ایک آپشن بھی آ چکے ہیں جب یہ آپ ایک دفعہ استعمال کر لیں گے تو ہمیشہ یہ آپ کے ساتھ یہاں پر رہے گا اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہو تو یہاں سے دیکھیں کروس کے نشان سے ختم بھی ہو سکتا ہے بہرحال یہاں گرانڈ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں سب سے اوپر کلر آتے ہیں اگر آپ نے یہ کوئی بھی کلر سیٹ کر لیا تو آپ کی گرانڈ جو اس کلر میں جو بیگرانڈ ہے لگ جے گی یہ دیکھیں آپ کسی بھی کلر میں بیگرانڈ یہاں پر لگا سکتے ہیں بے شمار کلرز ہیں اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ کلرز یہاں سے نہیں ملتے تو یہ سب سے پہلے والی اپشن پر کلک کر کے یہاں پر یہ کلر کے اپشن آتا ہے اس پر کلک کریں یہاں بے شمار کلرز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں آپ اس بٹن کو یوز کر کے یہ دیکھیں جیسے جیسے آپ کمارے ہیں ویسے ویسے آپ کا جو ہے کلر چینج ہوتا جا رہا تھا آپ کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اسی طرح اگر آپ کو سالڈ کلر نہیں چاہیے آپ کو گریڈینٹ چاہیے گریڈینٹ کیا ہوتا ہے دو کلرز کا مجموعہ آپ اس پر کلک کر لیں تو یہاں دیکھیں اس اسی شیڈ میں آپ کو دو کلرز کا مجموعہ بھی وہ آپ کو دے دیتا ہے جو آپ نے کلر سلٹ کیا یہ دیکھیں اوپر سے ڈار نیچے سا لائٹ سینٹر سے ڈار یہ مختلف آپ کو دے دیتا ہے کلر کون سے دو دو ہوں گے یہ دونوں کلرز آپ کے پاس موجود ہیں مثلا دوسرا کلر گریڈ سا ہے اس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں اس کے نیلا سا کلر آ جائے کچھ اس قسم کا تو آپ وہ لیں دیکھیں دو مختلف کلرز جو ہیں آپ کے مکس ہو رہے ہیں اگر آپ کو یہ بلو کے بجائے کچھ اور چاہیے ہے جیسے میں یہاں سے یہ لے بے شک یہ اچھا نہیں لگ رہا وہ لگ بات ہے لیکن بارہ دو کلرز کو آپ یہاں پر مکس بھی کر سکتے ہیں کون سے دو کلر ہوں گے وہ یہاں سے آپ پر سلیکٹ کریں گے یہ آپ کی گراؤنڈ بن گئی اسی طرح کچھ بنے بنے ڈیزائن بھی ہیں یہاں پر دیکھیں یہ میں کلک کرتا ہوں تو گراؤنڈ فوراں آپ کی چینج ہو جائے گی یہ دیکھیں کچھ بنے بنے آپ کے پاس ڈیزائنز ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو اب یہاں پر بے شمار آپ کے پاس یہاں ڈیزائن ہے مختلف ڈیزائن لے کے آپ ایک پوسٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ بے شمار آپ کو یہاں پر ڈیزائن ملیں گے نیچے دیکھتے جائیں بے شمار ڈیزائن ملیں گے یہ دیکھیں اب آپ نے سب سے پہلے تو کرنا ہوتا ہے انتخاب کہ آپ نے اس کی گراؤنڈ کون سے لگانا ہے تو جو اس قسم کی آپ کو چیز چاہیے اس قسم کی آپ اس کو سلیٹ کر کے گراؤنڈ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں تو میں یہاں سے بارحل کوئی بھی لے لیتا ہوں جس فار آم آپ نے اس کو ٹرائی کرنی ہے ساری کافی ساری چینل کو دیکھنا ہے تو میں یہاں سے کوئی گراؤنڈ کون سی لیتے ہیں جی ہم یہاں سے پہ گراؤنڈ لے رہتے ہیں جیسے یہ والی گراؤنڈ لے رہتے ہیں اب اس کے اندر نیچ سٹیپ جو آپ نے کرنا ہے ہم اس کے اندر ٹیکسٹ کو ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹیکسٹ دارنے کے لیے گر آپ لیفٹ سائٹ پر دیکھیں تو آپ کو یہاں پر یہ ٹیکسٹ کا ایک آپشن نظر آتا ہے اگر آپ اس پر کلک کریں تو ظاہر ہے جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر بہت سارے اس کے بنی 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 ٹیکس بھی مل جاتے ہیں یہ دیکھیں کچھ بنی 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 ٹیکس مل جائیں گے آپ کو آپ چاہتے ہیں کوئی یوز کر لیں لیکن ایک چیزہ اپنی یاد رکھنی ہے اگر آپ غور کریں تو آپ کچھ ٹیکسٹ کے ساتھ یہاں پر کراؤن کا نشان نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ آپ نے چیزیں یوز نہیں کرنی جس کے ساتھ کراؤن کا ٹیکسٹ ہو رہا ہے وہ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پرو ورجن کا حصہ ہیں وہ آپ کا حصہ آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے جیسے کہ ابھی میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں مثال کا طور پر یہ جو لکھا ہوا ہے سپر منیو جب اس میں میں کلک کروں گا تو یہ سپر منیو یہاں لکھا جائے گا یہ دیکھیں سپر یہ دیکھیں یہاں جہاں بھی آپ اس کو موگ کر لیں اپنی مرضی ہے اور اس کے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے چاروں طرف جو ہیں وہ ایک باکس سے بنے ہوئے ہیں ڈوٹ سے بنے ہوئے ہیں اس کو آپ کلک کر کے اس کو چھوٹا اور یہاں پر جب کہیں بھی کلک کر کے اس کو چھوٹا یا بڑا آپ کر سکتے ہیں کسی بھی شکل میں یہ دیکھیں اور بہرحال اس کو میں ویسے ہی رکھ دیتا ہوں اب آپ نے کرنا کہا یہاں اوپر دیکھیں جو بنے ہوئے ٹیکسٹ ہیں اگر کچھ دیکھیں تو میں آپ کو ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں یہاں دیکھیں یہ آپ کے ساتھ یہ کرون کا نشان بنا ہوا ہے یہ کرون کا نشان بنا ہوا ہے یہ کرون کا نشان بنا ہوا ہے اس میں نہیں بنا ہوا یہ دیکھیں اس میں نہیں بنا ہوا اس میں بنا ہوا ہے اس میں بنا ہوا تو آپ جس میں بنا ہوا نہیں ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور جس پر آپ بنا ہوا ہے اس کو آپ یوز نہیں کر سکتے ان چیزوں کو یوز نہیں کر سکتے یعنی یہ فری نہیں ہے یہ آپ کو پرو ورجن ان کا لینا پڑتا ہے تو پھر آپ کو یوز کر سکتے ہیں بارک اس کے بغیر بھی ہم کافی سارا کام کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ان سب چیزوں کو یوز کریں اچھا جی پرو ورزن کے کوئی لینا چاہے تو اس کی مرضی ہے لیکن مظلر یہ کوئی اتنا ایسا نہیں ہے کہ لازمی آپ نے لینا ہے تو پھر ہی کام ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے اچھا جی اب ایک تو کام یہ ہے دوسرا کام یہ ہے اس میں کہ اس میں رول یہ ہے کام کرنے کا کہ سب سے پہلے آپ کو ایکسٹریم لیفٹ سائٹ پہ جو چیز سیلیکٹ کریں گے اس کی مزید آپشن آپ کو اس نیکسٹ وینڈو میں آ جائیں گے اٹرا پہ کلک کریں گے نیکس وینڈو میں کچھ آ جائے گا پروگرام پہ کلک کریں گے نیکس وینڈو میں کچھ آ جائے گا ٹیکس میں کلک کریں گے کچھ آ جائے گا elements پہ کلک کریں گے کچھ آ جائے گا تو یہاں سے جو بھی سیلیکٹ کریں گے اس کا مزید ڈیٹیل یہاں آئے گی اور یہاں کی جو بھی آپ چیز لگ کریں گے اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو یہاں پر ٹاپ پر ملے گی اس جگہ پر ٹاپ پر جو ہے یہ جو جگہ ہوتی ہے اس پر اس کی مزید ڈیٹیل آپ کو یہاں پر نظر آتی ہے ٹھیک ہے جی تو اب اس کو بھی ہم ختم کرتے ہیں بارال ٹیکس اگر آپ نے انٹر کرنا ہو تو ٹیکس آپ تین طرح کے آپ کے پاس سائز ہوتے ہیں یہاں پر بارڈی ٹیکس لکھنا ہو تو اس کے لیے تو جو بھی چیز آپ کو لکھنی ہے اس حساب سے آپ نے اس کو یوز کر لینا ہے اچھا جی اب ہم سب سے پہلے یہ دیتے ہیں کہ یہ ایک ہیٹنگ ہے اس کو ہم کلک کرتے ہیں جو ہم کلک کریں گے یہاں آپ کے سکرین پر دیکھیں لکھا ہوا ٹیکس آ جاتے ہیں کہ یہاں ٹیکس لکھیں اب یہاں کچھ بھی لکھتے ہیں مسئلہ میں لکھ دیتا ہوں ٹیکنالوجی اس سکسس میں نے لکھ دیا ٹیکنالوجی اس سکسس اب اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے میں نے یہاں پر لکھ دیا چلی یہاں کر دیتے ہیں ادھر اور اس کو تھوڑا سا میں چھوٹا کر کے ادھر رکھ دیتا ہوں بس یہ آپ کے ایک پوسٹ بڑھ گئی ہے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس پر مزید ہوا یہ آپ نے کام کرنا ہے لیکن آج اس کو یہاں پر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہوتا ہے جب آپ یہ پوسٹ مکمل ہو جائے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں اوپر سب سے اوپر دیکھیں یہاں شیئر کا ایک بٹن بنا ہوتا ہے یہاں پر اس جگہ پر یہ دیکھیں رائٹ کورن پر سب سے اوپر تو یہ اپنے شیئر کے بٹن پر ایک دفعہ کلک کرنا ہوتا ہے یہ میں بھی کلک کرنے لگا ہوں اور یہاں کلک کریں گے دیچھے مہنیو آئے گا مہنیو میں سے آپ چیزایں گے کرنا ہے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے کہ کس ٹائپ پار میٹ میں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا نا پینוטی کرسکتے ہیں جے پی جی کرسکتے ہیں پی ڈی ایف کر سکتے ہیں تو ٹور پر بھی کر سکتے ہیں لیکن about کس طور پر نورمی اگر آپیں سکرین کے لیے کرنا ہو تو جی پی جی یا پی ڈی بہتر ہوتا ہے اگر آپ نے پرنٹنگ میں بیچنا ہو تو پی ڈی ایف میں بھیجیں تو یہاں جے پی جی پہ ہم کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کا مزید سائز وغیر آپ نیٹیجس نہیں کر سکتے کیونکہ جہاں جہاں بھئی آپ کو یہ والے کراؤن نظر آئیں گے اس کا مطلب ہے یہ فنکشن آپ یہاں یونز نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بغیر سارا کام ہو سکتے ہم صرف جو سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد اس پہ اپنے ڈاؤنلوڈ پہ ایک دفعہ کلک کر دینا ہے تھوڑی ہی دیر بعد یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کا ڈاؤنلوڈ ہو کر آپ کے ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں چلا جائے گا تو یہ پہلی پوست ہے جو آج ہم نے ڈیزائن کی ہے اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ سے کسی اچھی سی سینگز جو کوٹیشنز ہوتی ہیں کوٹس ہوتی ہیں وہ دو سے تین کوٹس لینی ہے اور اچھی سی بیگرونڈ لگا کر وہ کوٹس جو ہے وہاں پر لکھ کر اس کی جی پی جی جو ہے وہ جنریٹ کرنی ہے اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کو اپنے شیئر کرنا ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فور رہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے انشاءاللہ طرح دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ